اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں راما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت کی اگلی اپیسوٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ علشبہ کا رویہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر وہ بھی صرف اپنے مفاد کے لیے کیونکہ علشبہ چاہتی ہے کہ جب علشبہ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو اس کا تمام خرچہ اس کے سسرال والے اٹھائیں خیر علشبہ یاسر کے ساتھ اپنے سسرال جاتی ہے اپنے سسرال والوں کو انوائٹ کرنے کے لیے کھانے پہ وہ بھی صرف اس لیے کہ یاسر کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ منتحہ کی تمام فیملی کو بھی انوائٹ کرتی ہے کھانے پہ اگلی اپیسوٹ میں آپ لوگ یہی دیکھیں گے کہ علشبہ نے جو خاندانی چوریاں بیچ کے جو چوریاں اب خریدی ہیں اس کا راس سب کے سامنے کھل جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے سسرال والے ہیں علشبہ کو خوب سنانے والے ہیں مگر علشبہ نے کبھی کسی کی سنی ہے جو وہ اب سنے گی دوستو علشبہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چوریاں اس نے خریدی ہیں بسیکلی وہ نکلی چوریاں ہیں گھر میں اتنے تماشے کے بعد یاسر علشبہ کو لے کے جاتا ہے سنار کے پاس اور وہ چوریاں چیک کرواتا ہے جس پہ سنار بتائے گا کہ یہ چوریاں تو نکلی ہیں دوستو یہ تمام کیا ہے دھرہ علشبہ کی اس پڑوسن کا ہے جو اس کو بھیلا پسلا کے اس کی تمام سونے کی چیزیں نکلوا رہی ہے علشبہ کے سامنے چوریوں کے حقیقت کھلنے کے بعد علشبہ یاسر کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنی پڑوسن کو اپنی امی کے سونے کا سیڈ بھی دیا ہے پہننے کے لیے یاسر اور علشبہ جب اپنی پڑوسن کے گھر جائیں گے تو وہاں پہ ان کو تالا نظر آئے گا کیونکہ پڑوسن تو علشبہ کی سامنے کی چیزیں لے کے فرار ہو چکی ہے دوستو علشبہ کی تو آپ خیر نہیں دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ آیان کا رویہ منتحہ کے ساتھ پھر سے چینج ہو رہا ہے منتحہ نے اپنے صبر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے آیان کا دل آخر کار نرم کر ہی لیا ہے مگر آیان کا دل پوری طرح سے منتحہ کی طرف تب مائل ہوگا جب منتحہ آیان کا برے وقت میں ساتھ دے گی جب آیان اور منتحہ آیان کے دوست کے پاس پیسے مانگنے واپس جائیں گے تو آیان کا دوست منتحہ کو صاف طور پر منع کر دے گا کہ آیان نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے ہیں جس پر آیان اور اس کے دوست کی زبردست جگڑا ہو جائے گا مگر دوستو منتحہ آیان کی بات پر یقین کرے گی اور بھروسہ رکھ کر اس کو سمجھائے گی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے پتہ ہے آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں آپ کسی چیز کی ٹینچن نہ رہیں سب ٹھیک ہو جائے گا دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ علشبہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یا سر علشبہ کے ساتھ کیا کرے گا اگر آپ کو پتہ ہے تو کومنٹ باکس مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی